جناب سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے وہ اعلان کر دیا جس کے شدت سے انصارتوں کے سیاسی مخالفین کو بھی اور ان کے ہمائیٹیوں کو بھی انہوں نے 23 دسمبر یعنی جمعہ کا دن مقرر کیا ہے دو اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختنخواہ کے جو اسمبلیاں اس سے تحلیل کرنے کے لئے لیکن بڑا سوال یہ کہ اگر عمران خان اپنے اسمبل میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو کیا اس کے بعد پاکستان میں سیاسی استحقام آئے گا یا نہیں آئے گا ہمارے سامنے تین ممکنہ مندرنام میں اُبھرتے ہیں پہلا یہ کہ عمران خان جو ہیں اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ نہ صرف ان دو اسمبلیوں کو تحلیل کر دیتے ہیں پنجاب کے اور خیبر پختنخواہ کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ و ایک اور کام بھی کرتے ہیں کہ جو دو صوبائی اسمبلیاں ہیں باقی یعنی کہ صوبائی سندھ کی اور بلچسان کی وہاں سے بھی ان کے تمام ایم پیز ریزائن کر دیں اور وہ قومی اسمبلی کے اندر جو ہیں جو ان کے ایمین ایز نے صیفے دی ہیں ان کو منظور کروا دیتے ہیں اگر وہ ان تمام چیزوں میں کامیاب ہوتے ہیں اس میں کوئی روڑے نہیں اٹھ گائے جاتے تو بقول جو ان کے حدف ہے کہ جی ہم چھاسٹ اشاریہ چھے فیصد پاکستان میں چھاسٹ اشاریہ سات فیصد پاکستان میں ایک انتخابات کروا دیں گے اور اس سے پورے ملک میں ایک انتخابی فضاء جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی تو کیا اس عمل کے ذریعے سیاسی سے کام آئے گا میری ناچیز رائے میں ہرگز نہیں کیونکہ امران خان کا خود جو اپنا حدف ہے وہ پورے ملک میں انتخابات کے نقاط ہیں اور اگر امران خان جو ہیں صرف دو صوبوں میں اور پر جو ہیں بائی الیکشنز کرانے میں پورے ملک میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور پفاق میں جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت رہتی ہے یا باقی دو صوبوں میں رہتی ہے تو ملک میں جو خلفشار ہے مہازارائی ہے وہ اسی طرح جاریوں ساری رہے گی اس پہ کمی نہیں آئے گی یقیناً اس کا فائدہ امران خان کو سیاسی طور پر تو ہوگا لیکن ملک کو فائدہ نہیں ہوگا کہ جہاں پر جو ہے اس تمام کہتے ہیں نا کہ جو شدت آئی بھی ہے جو ایک گرمی ہے ہماری سیاسی فضاء میں اس کو جو ڈیفیوز کرنے کا معاملہ ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تو میں نہیں سمجھتا کہ امران خان اس میں کامیاب بھی ہو جاتے تو اس سے جو ہے پاکستان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہوگا یقین ان کی سیاست جو ہے وہ آگے بڑھے گی دوسرا منظر نامہ یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے حکومت جو ہے وہ کوئی ترقی بڑھا کر جو ہے اس کام میں رکھنا ڈالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ پنجاب اسمبلی کی بیسولوشن کو تحلیل ہونے کو کسی طرح سے روک دیتی ہے بہت سارے کرتب ہو سکتے ہیں کوٹ میں جایا جا سکتا ہے اس کے لیے ان کے ذہن میں ارادہ یہ ہے کہ جی نو کانفیڈنس موشن بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے لیکن دایرے کہ ہر کوشش وہ کریں گے اور جب وہ ساری کوششیں اس طرح کی کریں گے تو یقینا دیر سویر ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر انہوں نے امران خان کو کسی طریقے سے روک دیا اور انہوں نے کوئی کرتب دکھا کر تو اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو اس کی نتیجے میں کوئی مطلب ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ آ جائے گا ایک اس سے کام آئے گا اور یہ جو محاذرائی کی سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گی میرے خیال میں اس عمل سے بھی نہیں ہوگی خیال سے نہیں بلکہ مجھے یقین ہے کیونکہ اسی شندت سے یہ محاذرائی جاری رہ گی عمران خان جو ہے وہ تھک کے ہار ماننے مان کر بیٹھنے والی شخصیتوں میں سے نہیں ہیں پھر جو ایک عوام میں ایک تاثر اس حکومت کے حوالے سے کہ بہت غیر مقبول حکومت ہے ایک اس کی لوگ لیجٹیمیسی کو اس کے جائز ہونے کو جو ہیں اس پر سوالی نشان اٹھاتے ہیں وہ سوال بلکل اسی طرح بدستور رہیں گے اور ظاہر ہے کہ پھر جو اس حکومت کی کارکردگی ہے وہ بھی کوئی اس طرح کی نئی ہے کہ جی لوگ جو ہے سب رو شکر کر کے بیٹھے رہے ہیں تو اس کی نتیجے میں بھی پاکستان میں جو ایک مہا ذرائی ہے وہ اسی طرح سے جاری اور ساری رہے گی اچھا جو تیسرا ممکنہ منظرنامہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا اور نسبتاً بہتر ہوگا وہ یہ کہ جی عمران خان جو ہیں اور پیڈی ایم ہیں یہ کسی طرح سے بیٹھ کر یا کوئی ان کو بٹھا دے اس کے ذریعے کوئی متفقہ طور کے اوپر ایک جو ہے کہتے ہیں نا ملک کے لیے کوئی روڈ میپ دیتے کے جی انتخابات جو ہیں تو فلان تعریف ہو ہوں گے اب اس میں ظاہر ہے کہ دونوں جو فریق کا ان کو اپنی جو میکسیملس پوزیشن ہے اس سے کچھ نیچے آنا پڑے گا لیکن ایک بات بالکل ہمیں پتا ہے کہ جناب وہ تیعیے ہوئی ہوئی ہے کہ جو ہمارے خدا آپ کا بھلا کرے سیاستدان ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر جو ہیں وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں ہمیشہ ناکامر ہیں ان کے جو اختلافات ہیں وہ اگر بزرابی مچیورٹی ہوتی تو یہ نوبت آنی ہی نہیں چاہیے تھی تو پھر کیسے یہ جو ایک موجزہ ہے یہ جو ہے کہتے ہیں نا کہ لوگ کر کے دکھائیں گے کیا کوئی اس کی صورت ہوگی تو میری ناچیز رائے میں اس میں صرف ہمارے جو ادارے ہیں خصوصا پاکستان عامی اور جوڈیشری وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں فوج کے کردار یوں زیادہ بنتا ہے کہ اس کے پاس یہ اہلیت ہے یہ میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی مداخلت ہوگی کوئی انٹرونشن ہوگی بلکہ مدد ہوگی سفیلین لیڈرشپ کی کہ وہ اپنے اس کنڈرڈکشن کو استعزاد کو حل کریں اور اس میں وہ متفقہ طور پر کوئی جو ہے الیکشن کی ڈیٹ دیں جو ان کی انتہا پسند آنا پوزیشن ہے پی ڈی ایم کی کہ جیر ہمیں جو اگلے اگستہ کا اپ اجازت دیں اور بلکہ ممکن ہوتا ہمیں سال بھر اور دیتے ہیں ہم ان اسمبلیوں کی تاریخ میں مزید جو ہے ان کو کہتے ہیں ان کی زندگی کو ایک سال اور مل جائے یہ ان کی ایک خواہش ہے دوسری امران خان کی خواہش ہے کہ جی کل کے ہوتے آج جو ہے ڈیزولف کر دیں اسمبلی کو الیکشن کی تاریخ دے دیں تو اس کے اندر کوئی بیچ کی راہ نکالی جائے کہ مطلب ہے ٹھیک ہے ڈیسمبر میں نہیں ہوتا جنوری فروری میں آپ کر دیں اور یہ کوشش کریں کہ جی اگلا بجٹ آنے سے پہلے جو ہیں ملک میں انتخابات ہو تاکہ جو نیا بجٹ ہے وہ جو ہے نئی حکومت لے کر آئے اور کیونکہ وہ جو بجٹ ہوگا وہ صرف فائر فائٹنگ کا بجٹ نہیں ہوگا بلکہ وہ ریفارم کا بجٹ ہونا چاہیے اور وہ صرف ایک پوپلر حکومت اور وہ حکومت جس کے پاس لانگ ٹرم مینڈیٹ ہوگا وہ لاکر دے سکتی ہے کیونکہ اگر ہم نے یہ تمام مازہ آئے کہ جتنے مہینے ہم ضائع کرتے ہیں کہ ریفارم نہیں کرتا یہ ملک اتنا ہی زیادہ جو ہیں ہم مشکل میں پڑھیں گے اور پھرسیں گے بہت سارے لوگ جو ہیں جو میری گزارش ہے کہ جی فوج جو ہے اپنا کردار ادا کرے ان کو یہ اتراز ہوگا کہ جناب آپ فوج کو مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ تو بڑی انفیشنبل بڑی پولٹیکلی انکریک بات کر رہے ہیں تو یقیناً بالکل ایسی بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو ایک کہتے ہیں کہ پولٹیکلی کریک پوزیشن ہے یا فیشنبل پوزیشن ہے جس کو مغرب کہتا ہے کہ پولٹیکلی کریک پوزیشن ہے وہ پاکستان جیسے ملکوں میں چلتی نہیں ہیں ہمیں سمجھنا یہ پڑے گا کہ جناب پاکستان جو ہے ایک ترقی پذیر ملک ہے جہاں پہ سویلے ندارے جو ہیں بہت کمزور ہیں سیاسی جماعتیں کمزور ہیں اس طرح سے کمزور ہیں کہ ان میں خود جمہوریت نہیں ہے وہ خود موروسی سیاست کا شکار ہیں ان میں خود انتخابات نہیں ہوتے ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈسفنکشنل بیٹھی بھی ہے ہمارے جو دیگر ادارے اس طرح سے کام نہیں کرتے اس میں جو پھر ملکہ سب سے منظم سب سے مضبوط ادارہ ہے وہ ان کی مدد کو آگے بڑھے اور وہ پھر انٹیوینشن نہیں ہو رہی وہ یہ نہیں ہو رہا کہ فوج کو آپ یہ کہنے کے واقع قابض ہو جائے بلکہ وہ سیویل نداروں کی مدد کرے بلکل اسی طرح کہ جیسے کوویٹ کے دور میں کی تھی بلکل اسی طرح مدد کرے جب سیلاب آتے ہیں تو وہ پھر فوج سامنے آتی ہے تو جب بھی بہران ہوتا ہے تو فوج کے کردار بن جاتا ہے اب کیونکہ ہمارے سیاستدان اپنے مسئلوں کو حل کرنے میں ناکام ہیں تو پھر فوج کے دوبارہ کردار بنتا ہے کہ وہ سامنے آئے اور جناب اس مسئلے کو حل کرائیں اور وہ یہ سختی سے نہیں وہ کاکر صاحب کی طرح بشک چھڑی نہ ہلائے جو ہمارے نئے چیف اگر آپ اسی طرح سے ڈٹے رہے دوسرے کے سامنے تو وہ ایک بچوں کی نظم تھی نا کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ اور ایک کی دم تو پھر اسی طرح کا بٹیر اور ٹیتر والا ان کا حال ہوگا تو یہ کام نہ کریں تو اس پر ازیقین پھر ہماری فوج کا کردار بنتا ہے کہ جناب وہ آگے بڑھیں اور اس چیز کو حل کرائیں اچھا آج کے تناظر میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو نئے آرمی چیف ہیں ان کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کے ٹیبل پہ جو سب سے بڑا ٹاپ آئیٹم ایجنڈا ہونا چاہیے وہ ملک میں سیاسی استحقام ہونا چاہیے کیونکہ یہ براہ راز جو ہے یہ پورا جو مسئلہ ہے یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی سے جڑا ہوا ہے اگر ملک میں سیاسی اد Steel استحقام ہوگا تو آپ کا دفاع اگر آپ کے ملک میں سیاسی ادام استحقام ہوگا تو اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کی ملک کی معیشہ ٹھیک ہو جائے وہ بھی نہیں ہو سکتی اگر آپ چاہیں گے کہ جی آپ کے خارجہ مور جو ہے وہ اچھی طریقے سے چلے وہ بھی نہیں چل سکتے تو آپ کو اپنے نیشنل سیکیورٹی کے لیے سیاسی استحقام جو ہے پہلی شرط ہے چاہے وہ معیشہ تو خارجہ تعلقاتوں چاہے دفاع ہو تو اس حوالے سے میں کہتا ہوں یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو عاصم منیر صاحب کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا اور جو مطلب ہے جو ان کو کردار بنتا ہے فوج کے جو لوگ توقع کرتے ہیں وہ ادا کریں اور یہ چیز ذہن میں رکھ کے کریں کہ جناب ان کو عوامی امانگوں کے مطابق عوام کی امانگیں کیا کہتی ہیں عوام کی امانگیں کوئی چاند تارے نہیں مانگتے وہ کہتے ہیں ملک میں سیاسی استقام وہ ایک منتخب حکومت ہو اور وہ پانچ سال چلے اور ہاں یہ وہ بلکل چاہیں گے کہ جی اماندار حکومت ہو کم از کم نسبتاً اماندار ہو کوئی کرپشن کر رہا ہو تو اس کو اس کی سزا مل رہی ہو کیونکہ یہ چیز جو ہے ناقابل قبول ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جناب کوئی بھی جدید جو ریاست ہوتی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ جمہوریت کے نام پر مورسی سیاست چلے اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ جی بھائی ہوگا بھتیجہ ہوگا اس میں سمدھی ہوگا اس میں بیٹی ہوگی اس میں نوازہ ہوگا انہی لوگوں کو جو ہے مطلب ہے یہ حق ملاوا ہے کہ جی وہی حکمرانی کریں گے اور اس پارٹی میں کوئی اور ایسا شخص نہیں ہوگا تو جمہوریت کے نام پر ہی نہیں چل سکتا یہ کوئی جدید ریاست اگر پاکستان کو مضبوط ہونا ہے پنپنا ہے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو اس چیز کو رد کرنا پڑے گا اچھا اسی طرح کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جی جمہوریت کا جو پریمیم ہے وہ پاکستانی اس صورت میں برداشت کریں کہ جی وہ کرپشن کو جائز قرار دیں تو جناب میرے خال میں ادراک ہمیں ہونا چاہیے کہ یہ چیز بھی جو ہے ناقابل برداشت ہے اور ناقابل قبول ہے اور اس کے ذریعے جو ہے ملک نہیں پنپا کرتے مضبوط نہیں ہوتے اور اس بات کے ساتھ جتنا فوج کو ہونا چاہیے مجھ سے زیادہ کسی اور سے زیادہ انہی کو ہونا چاہیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ریاست کو سسٹینبل کرنا ہے تو پھر جناب ان کنڈرڈکشنز کو جو ہے آپ کو حل کرنا پڑے گا کیونکہ اگر ریاست کو چلانے کے لیے اس کی پہلی ذمہ داری ہوتی کہ اپنے انٹرنل جو کنڈرڈکشنز ہیں تزاداتیں اس کو حل کرتے ہوئے چلے اگر نہیں کرتی تو ریاست جو ہے وہ خاکم بدین امپلوٹ کرتی اس میں مہازارائی ہوتی اس میں لڑائی جگڑا ہوتا ہے پھر لوگوں کی یہ توقعات ہیں کہ جناب فور کسی بھی صورت سے وہ جو بدنوان ترین سیاستدان ہے ان کی محافظ جو پرسپشن ہے وہ بلکل جو ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے کسی بھی طرح سے کہ جو ان کی محافظ ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہے ان کی حکومت کو بچا رہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو ظاہر ہے کہ اس بات کے بھی دراغ جو ہے ہماری پاکستان آمی اور اس کی قیادت کو بلکہ آفیسرز کو بلکل ہے یہ ان پر ذمہ داری ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو بہت ہی ایک کہتے ہیں بڑا بلند مقام دیتے ہیں اور بے شک ان کے خلاف بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں مہینوں میں پروپیگنڈا ہوا ہے لیکن فوج کا اور عوام کا ایک بڑا مضبوط تعلق ہے اور تعلق اسی طرح مضبوط سے مضبوط تر ہوگا کہ جب فوج جو ہے وہ عوامی اومنگو کے ساتھ کھڑی ہوگی اور عوامی اومنگے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عوامی منگو کے نام بھی کسی ایک سیاسدان کا ساتھ دیں یا کسی پارٹی کا ساتھ دیں بلکہ آگے بڑھنے کے لیے روڈ میپ دیں ملک کو اور اس روڈ میپ کے اندر یہ بات کا بالکل خیال رکھیں کہ جی اکاؤنٹی بیلٹی پروسس ڈائلیوٹ نہ ہو رہا ہو اور کرپشن زدہ جو سیاسدان ہیں ان کو ایک لیز آف لائف نہ مل رہی ہو کیونکہ کوئی جب تک آپ میزان کو یہ اصول سامنے نہیں رکھیں گے تو ریاستیں آگے نہیں بڑھتی تو ریاست کے مفاد میں عوام کے مفاد میں خود ادارے کے مفاد میں ان کے جو کہتے ہیں انلائٹن سیلف انٹرسٹ ہے اس کے مفاد میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں ان کنڈرڈکشنز کو حل کیا جائے اور جو ہے ملک کو آگے کی طرف لے کے جائے جائے ہمیں یہ بھی رکھنا ہوگا کہ جی پاکستان جیسے ممالک میں سیول اور فوجی قیادت کو مل کے کام کرنے آپس میں کمپیٹ نہیں کرنا انہیں دوسرے کے خلاف سازش نہیں کرنی اگر ہمیں ملک کو بچانا ہے اور آگے لے کے جانے تو ان تمام اداروں کو سویل اور فوجی اداروں کو مل کر برابری کی بنیاد پر کام کرنا ہوگا اور سویلین ادارے اسی وقت جو ہیں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں جو انہوں نے بہت ساری چیزوں کے اندر وہ پیچھے ہٹے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فوج کا ڈومین آگے بڑھا ہے اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب سویلین اندارے جو ہیں اپنے آپ کو بہتر بنائیں ریفارم کریں کرپشن سے پاک کریں اس کے بعد دیکھیں کہ خود بخود چینیں جو ہیں وہ سویلین قیادت کے ہاتھ میں آئے گی اور فوج جو ہے وہ اس کو ہوئی کام بھی کرنا پڑتا ہے کہ سویلین اس کو مدد کرنی پڑتی اس کو ہوئی کام نہیں کرنا پڑے گا لیکن ہم یہ بات بالکل ذہن میں رکھیں کہ جو بدنوان یا نیب زدہ سیاستدان ہے کرپٹ سیاستدان ہے ان کو کندھوں پر بٹھا کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی بھی سمجھتا ہے کہ اس طفانی دریہ کا جو ہے نا اس کو آپ عبور کر سکتے تو یہ ممکن نہیں ہے آپ کو کچھ جو کام ہیں وہ اصولوں کی بنیاد پر اور کہتے ہیں کسی میزان کو کسی طرازوں کو سامنے رکھ کے کرنے پڑیں گے آمیر زیر کو اگلی ویلوک تک کیلئی اجازت دیجئے گا خدا حافظ